بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر کینڈیڈیٹس ویلکم ٹو فیشل جابز پنجاب ہائیوے پٹرولنگ پولیس میں بہت تیزہ بہت جابز کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں آل ور پنجاب سے پلائی کیا جائے گا اس میں میل اینڈ فی میل دونوں پلائی کر سکیں گے وہ بھی آل ور پنجاب سے اس کا جو برتی فارم ہے وہ کان سے ڈونلوڈ کیا جائے گا اس کو کیسے فلپ کیا جائے گا اور اس کو کس جگہ پہ آپ نے پوسٹ کروانا ہوگا اس کا لیجیبیلٹی گریٹریہ کیا ہے ایج لیمٹ کیا رکھی گئی ہے کمپلیٹ گائیڈ لائنز پروائیڈ کروں گا اس لیے فرینڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واش کرنی ہیں تاکہ اس کے ریلیٹڈ مکمل تفصیلات آپ لوگ کے ساتھ شیر کی جا سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل افیشل جابز کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکراب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنی والی نوٹفکیشنز بلا تخییر آپ تک پوائنٹ رہیں پنجاب ہائیوے پٹرولنگ پولیس کا ایڈورٹیزن پیپر دیکھ لیں اشتہار برہبرتی کانسٹیبلانو لیڈی کانسٹیبلان ڈرائیور کانسٹیبل پنجاب ہائیوے پٹرول اس میں دو کٹیگریز میں جابز کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس میں کانسٹیبلز لیڈی کانسٹیبلز اور سیکنڈ جو ہے درائیور کانسٹیبلز میں جابز کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے اس کا سب سے پہلے جو الیجیبیلٹی کریٹر یہ ہے کانسٹیبلز اور لیڈی کانسٹیبلز کا سب سے پہلے میں آپ کو وہ ریڈاوٹ کر کے بتاؤں گا ان کے لئے جو ایجی لیمٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال تک رکھی گئی ہے چاہے آپ میل ہیں چاہے فی میل ہیں آپ کی جو ایجی لیمٹ ہے وہ سیم ہی رہے گی آپ کی جو ایجی لیمٹ ہے اٹھانہ سے پچھ سال تک رکھی گئی ہے ان کے لیے جو ہائٹ ہوگی فار میل کینڈیڈٹس کے لیے جو ہائٹ ہوگی کم از کم پانچ فٹ سات انچ رکھی گئی ہے اور اس کے بعد فار فی میل کینڈیڈٹس کے لیے جو کم از کم ہائٹ ہے پانچ فٹ دو انچ رکھی گئی ہے اس کے بعد بات آجاتی ہے چھاتی کی ان کے لیے جو چسٹ ہوگی وہ اس کا جو سائز ہے کم از کم تیتیس ساڑھے چونتیس رکھی گئی ہے یعنی کہ ریلیکسیشن میں آپ کی جو چسٹ ہے وہ تھرٹی تھری ہونی چاہیے تینتیس ہونی چاہیے اور ریلیکسیشن کے بعد یعنی کہ پھلاو کے ساتھ ایکسپینشن کے ساتھ جو ہے وہ ساڑھے چونتیس رکھی گئی ہے فور میل کینڈیڈرز کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا جو سکونتی ہے امید وران کا متعلقہ زلہ کا سکونتی ڈومیسل ہونا اور شنافتی کارڈ کا حامل ہونا اس کے لیے لازمی ہے یعنی کہ آل جو شنافتی کارڈ ہے وہ پنجاب کا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تعلیم ہیں ان کے لیے جو کوالیفکیشن ریکوارڈ ہے کسی منظور شدہ ادارے سے آپ کی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے آپ نے انٹرمیڈیٹ میں ایف اے کی ہے ایف ایسی کی ہے یا اس کے مساوی آئیس ایس ایس آپ نے کی ہے کچھ بھی آپ نے کی ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ آپ ان پوسٹوں میں اپلائی کر سکیں گے ان کا جو ان کا رننگ ٹیسٹ بھی ہوگا دعا ان کی جو دوڑ ہے برائے مرد آ امید واران کیے جو رننگ ہوگی سولہ سو میٹر جو ہے ان کی رننگ ہوگی جو کہ انہوں نے سات منٹ میں طے کرنی ہوگی اسی طرح خواتین کی بھی جو ہے وہ رننگ ہوگی جو کہ ان کے بھی رننگ جو ہے وہ سولہ سو میٹر ہی ہوگی لیکن ان کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے ان کے لیے دس منٹ دیے گئے ہیں جوק انہوں دس منٹ میں وائنڈ اپ کرنی ہوگی اس کے بعد ان کے لیے ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ریکوائیڈ نہیں ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے اہلیت برائے ڈرائیور کانسٹیبلز کی ان کے لیے جو ایج لیمٹ ہے 21 سال ان کی ایج لیمٹ رکھی گئی ہے بہت زیادہ ان کی ایج لیمٹ ہے اس کے بعد ہائٹ کی بات کریں تو مرد امیدواران کے لیے جو ہائٹ ہوگی کم از کم پانچ فٹ ساتھ ہیچ رکھی گئی ہے کانسٹیبلز لیڈی کانسٹیبلز اور ڈرائیور کانسٹیبلز کی جو ہائٹ ہے وہ سیم ہی رہے گی اس کے بعد فی میل کینڈیڈٹس کے لیے جو ہائٹ ہے کم از کم پانچ فٹ دو انچ رکھی گئی ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے چھاتی کی اس میں جو چسٹ ہوگی کم از کم تیتیس سے ساڑھے چونتیس رکھی گئی ہے فور میل کینڈیڈٹس کے لیے اس کے بھی وہ سیم ہی جو کرائٹریا ہے اس کے بعد ان کا جو سکونت ہے امیدوران کا متعلقہ زلہ کا سکونتی ڈومیسل ہونا ارشناتی قرد کا حامل ہونا لازمی ہے اور اس کے لیے بھی جو تلیم ہوگی منظور شدہ بورڈ سے ایف اے ایف ایسی ہونی چاہیے یا اس کے مساوی یعنی کہ آپ کی جو تلیم ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے انٹرمیڈیٹ میں آپ نے آئیس ایس کی ہے ایف اے کی ہے ایف ایسی کی ہے کچھ بھی آپ نے کی ہے آپ اس میں اپلائی کٹ سکیں گے اس کے بعد جو دوڑ ہے وہ ان کے لیے بھی ڈرائیورز کانسٹیبلز کے لیے بھی ہوگی میئرمنٹ کا ٹیسٹ بھی ان کے لیے ہوگا برائے مرد امیدوران کے لیے سولہ سو میٹر رننگ ہوگی جو کہ انہوں نے سات منٹ میں وائنڈ اپ کرنی ہوگی اسی طرح فیمل کینڈیڈٹس کی بھی رننگ ہے سولہ سو میٹر ان کے لیے بھی رننگ ہوگی جو کہ انہوں نے دس منٹ میں جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنی ہوگی تیہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے ان کے لیے جو ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ ہے ان کے لیے ڈرایونگ لائسنس جو ہے ان کے لیے ال ٹی وی ڈرایونگ لائسنس امیدوران کا ڈرایونگ تیسٹ مکینیکل تیسٹ اور ہائی وی کورڈ تیسٹ بھی لیا جائے گا جن کے پاس یہ ڈرایونگ لائسنس وغیرہ ہے ان کو یہ تمام چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کا جو امیدواران کا جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے میکینیکل ٹیسٹ ہے اور ہائیوے کوڈ ٹیسٹ بھی لیا جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے آپ نے ان پوسٹوں میں اپلائی کیسے کرنا ہوگا آپ نے پنجاب پولیس کی افیشل ویب سیٹ سے اپلائی کرنا ہوگا ادھر جو ہے ویب سیٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے خواہش مند امیدواران مجوزہ فارم پنجاب پولیس کی ویب سیٹ www.punjabpolis.gov.pk سے فارم کو ڈانلوڈ کریں گے درخواست فارم تصدیق شدہ فوٹوکاپی اصناد ضروری کاغذات آپ کی جو کوالفکیشن ہیں ان کی جو اصناد ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے اور مبلغ دو سو روپے فارم فیس یہ فارم کی فیس ہوگی متعلقہ ریجنل آفیس ریجنل آفیس پنجاب ہائیوے پٹرول پی ایچ پی میں مورخہ نو مئی دوہزار چوبیس سے لے کر تئیس مئی دوہزار چوبیس تک آپ درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں یہ چیز ذرا دوبارہ سن لیں یہ جو میں نے آپ کو اڈریس سنایا ہے آپ نے متعلقہ کسی بھی پولیس لائنز میں آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ نہیں کروانا آپ نے کسی بھی تھانے میں یا پولیس لائنز میں آپ نے اپلیکیشن کو سمیٹ نہیں کروانا آپ نے مطلقہ ریجنل آفیس پنجاب ہائیوے پٹرول پی ایچ پی میں مورخہ نو مئی دوہزار چوبیس سے لے کر تئیس مئی دوہزار چوبیس تک آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کروانا ہے اس کے علاوہ بھی در کچھ اٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ ریڈوٹ کر سکتے ہیں اس ایڈورٹائزنگ پیپر کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ یہ تمام چیزیں ریڈوٹ کر سکیں اور ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکیں برتیش ایڈول کے متعلق معلومات ریجنل آفیس پنجاب ہائیوے پٹرول سے حاصل کی جا سکتی ہے امید واران کو قد چھاتی تلیم اور عمر وغیرہ میں کوئی دیائیت نہیں دی جائے گی اس کے بعد کوٹے کی بات کریں تو اس میں جو اقلیتی جو کوٹا ہے اقلیتی امید واران کے لیے پانچ فیصد کوٹا مختص کیا گیا ہے اس کے بعد خواتین کا کوٹا بھی ہے اس میں مختص کیا گیا ہے اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ انسٹریکشنز دی گئی ہیں امید واران کا قد چھاتی کے پیمائش دوڑ ڈرائیونگ ٹیسٹ صرف ڈرائیور کانسٹیبلز کا درائیونگ ٹیسٹ ہوگا اور تحریری امتحان اور انٹرویو بھی لیا جائے گا اس کے علاوہ بھی کچھ ٹمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ لازمی ڈیڈوڈ کر سکتے ہیں اور امید ہے یہ تمام چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے اس کا جو اپلیکیشن کا جو طریقہ کار ہے اس کو کیسے آپ نے فیل اپ کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے برتی فارم کو کیسے جو ہے آپ نے اس کو فیل اپ کرنا ہے اور اس کو فیل اپ کر کے اس کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس لگا کے اس کو کس جگہ پہ آپ نے پوسٹ کرنا ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا تب تک آپ مجھے اجازت دی دیئے مزید اس طرح کے پاکستان کے چھوٹے بڑے گورنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر میں ہر نہیں آنے والی جابز کے اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے پلیز سبسکرائب آور چینل فور ایوری نیو انکومنگ جابز اپڈیٹس لائک اور شیئر اللہ حافظ